موسیقی بھوشے میں دھرتی سے اوکسیجن کی ماترہ کافی کم ہو جائے گی اس کے وجہ سے پریتھوے پر موجود کئی جیو ختم ہو جائیں گی یہ خلاصہ کیا ہے جاپان اور امریکہ کی وجیانکوں نے سائنٹیسٹوں کے مطابق دھرتی پر سو کروڑ سال بعد اوکسیجن کا اسطر کافی کم ہو جائے گا جس کی وجہ سے جٹیل ایروبیک جیو اور فوٹو سنثیٹک جیووں کی زندگی پر سنکٹا جائے گا ان کے ختم ہونے کی آشنکہ بہت زیادہ ہو جائے گی دھرتی کی وائی منڈل میں اوکسیجن کا حصہ قریب 21 پرتیشت ہے انسان جیسے جٹیل سنگرشنہ والی جیووں کے لیے اوکسیجن کی موجودگی اتیادھک ضروری ہے لیکن دھرتی کے شروعات میں اوکسیجن کا اسطر کافی کم تھا یہی حال بھویسے میں سو کروڑ سال بعد پھر ہوگا جاپان کے ٹوہو یوریورسٹی کے وجہانک کازومی اوزاکی اور اٹلانٹا کی جورجیا انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی کی کریس رین ہارڈ نے دھرتی کے کلائیمٹ بائیولوجیکل اور جیولوجیکل سسٹم پر ایک موڈل تیار کیا ہے اس سے وہ بھویسے میں بھارت پر ہونے والے وائی منڈلی بدلاو کی اگرنا کر رہی ہیں دونوں ویجیانکوں کے مطابق اگلے سو کروڑ سال تک دھرتی کا اوکسیجن سطر اسی طرح سے بنا رہے گا لیکن جیسا ابھی ہے لیکن اس کے ٹھیک بات اوکسیجن کے سطر میں بھائیوہ کمی آئے گی وائی منڈل میں اوکسیجن کی موجودگی ستھائی اپلبدی نہیں رہے گی اس کے پیچھے بڑا کارن بتائے گیا ہے سورج کی عمر کا ڈھلنا جیسے جیسے سورج کی عمر ڈھلتی جائے گی وہ اور غرم ہوتا جائے گا سورج کے زیادہ غرم ہونے کا اثر دھرتی پر موجود کاربن ڈائی اوکسائیڈ پر پڑے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ کم ہونے لگے گا اس سے سورج کی گرمی کو سوکنے کی دھرتی کی چھامتہ میں کم ہی آئے گی اس کے بعد دھرتی کا وائی منڈل ٹوٹنے لگے گا سی او ٹو میں کم ہی آئے گی تو فوٹو سنٹھے سائنگ جیو جیسے پیڑ پودھے جیوت نہیں رہ پائیں گے پیڑ پودھے ختم ہوں گے تو اکسیزن کے اتفادن میں کم ہی آئے گی ان فوٹو سنٹھے سائنگ جیو کے ختم ہونے سے اکسیزن میں بھاری کم ہی آئے گی گریس رین ہارڈ کہتے ہیں کہ یہ بہت کمی بھائیوہ ہوگی اکسیزن کا اس طرور دمان سمیس سے لاکھوں گنا نیچے گر جائے گا اتنا ہی نہیں کازومی اوزاکی اور کریس رین ہارڈ نے اندازہ لگایا ہے کہ اس سمیہ تک دھرتی کے وائیو منڈل میں میتھین گیس کے ماترہ دس ہزار گناہ زیادہ بڑھ جائے گی جیسے ہی دھرتی کے وائیو منڈل میں اس طرح کا بدلاؤ شروع ہوگا یہ بڑی تیجی سے ہوگا سو کروڑ سال کے بعد اگلے دس ہزار سالوں میں دھرتی سے اکسیزن کا اسطر ختم ہو جائے گا کازومی اوزاکی کہتے ہیں کہ دھرتی کا بائیو سفیر اچانک ہو رہے اس پریاورنی بدلاؤ کو پیداشت نہیں کر پائے گا اس کے بعد دھرتی پر صرف سکش میں جیو ہی جیویت رہ پائیں گے اس سمیہ جو این ایروبک اور پراشین بیکٹریہ چھپے ہوئے ہیں وہ دھرتی پر راج کرنے لگیں گے زمین اور سمدر سے جٹل جیویت کا خاتمہ شروع ہو جائے گا بیورو ریپورٹ خبریہ بھی تک